مرک سلام جی حضر میروں کو سنبور رہا ہوں گوکھوال سے فیدیہ کم کے لئے پوچھنے کے کتنا ہے فیدیہ ہاں جو نہیں رکھتا اس کا فیدیہ کتنا ہے اسی فیدیہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جی جی سوا کلو گندم کے حساب سے بنا لیں کہ اگر تیس یا انتیس دن ہوں گے تو سوا کلو ایک رو دیکھا گندم دوڑ نوٹ ہم ہو کر بھی یا ایک تائم کا پورے دن رات کا یہ سارا آگیا اس میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ حمد دیئے پھر تو کھانا اس کا حساب لگنا چاہیے نا کہ صبح شام کا کھانا درمیانہ کتنا ہے نہیں دین میں نصف سوا جو ہے نا سوا کلو گندم جو ہے جو ہے فیدیہ والی آیت ہے یہ میں نے کہیں پڑھا کہ حضرت ابن عباد فرماتے ہیں کہ یہ منصور ہے اس کے بعد اگر چھوڑ جئے تو بعض انہیں اس کی عزت وہ پورے کے نا بڑھتے ہیں دن نہیں ابن عباد فرماتے ہیں انہیں تو کہتے ہیں کہ یہ آیت جائے منصور نہیں ہے محکم ہے دوسرے کچھ کہتے ہیں منصور وہ نہیں مانتے لی وہ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت محکم ہے مگر ہے مراد اس سے یہ تیکونہ کی تشریعہ انہیں یہ تباکون کی ہے کہ جو مشکل رکھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں عام ہٹے کٹوں کی بات نہیں جو مشکل سے رکھ سکتے ہیں بوڑے ہیں حید والی عورتیں یہ حاملہ عورتیں ہیں دوگ پرانے والی ہیں ایسے لوگوں کے لئے وہ کہتے ہیں اب بھی یہی حکم ہے کہ وہ روضہ نہ رکھیں اس کی وجہ فدیہ دے گے ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھتی کونہ اسے مراد جو مشکل روضہ رکھ سکتے ہیں حید والی عورتیں وہ بال میں رکھیں گے نہیں وہ رکھ رہے ہیں تو ان کی مردی ورنہ فدیہ دے ہیں فدیہ سار اجکرنا بزار میں گولیاں مر رہی ہیں جسے حق کو روکا جا سکتا ہے اگر وہ استعمال کر کے روضہ اسی معامل رکھ لے چلو اس کی مردی اگر یہ تقریب برزار کرنا چاہتی ورنہ فطرت سے جانگ لانے کی کیا ضرورت ہے اللہ نے جب یہ قدرتی نظام رکھا ہے تو روضہ چار پانچ ہوت بھی جائیں گے بعد میں پورا سال پڑا رکھ لے یہ گولیاں وغیرہ جانے ان سے نقصان ہوگا پھر ضرور یہ چیزیں جانے رکاوت ڈالنے والی یہ کی نیچرل معاملہ میں اس سے کوئی اچھانا کی جانے ہی نہیں کرتا خیلی بھر تانکیو